گوڑ مارنگ ایشٹرین ایڈوکیشن اسٹڈی سرکل میں آپ کا سواگت ہے تو ایشٹرین جیسا کہ آپ کو ہم بتا دے کہ سیٹیٹ دو ہزار بیس جو پانچ جولائی کو ایکجام ہونا ہے دوستو اس ایکجام کی ابھی بھی کوئی بھی تیاری نہیں کی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ جو اسکولوں میں سوچنا ایک مہینے پہلے سیٹیٹ ایکجام کیلئے دے دی جاتی تھی وہ ابھی تک نہیں دی گئی جیسا کہ نیوز کے مادرم سے بتایا گیا ہے اور ساتھ بھی یہاں بھی کہ جتنے بھی تیچر ہوتے ہیں وہ بھی ایکجام کے لیے ملکہ ایکجام کے لیے دیوٹی کے لیے تیار نہیں دوستو دیکھیں کیا کیا بتایا گیا ہے اور سیٹیٹ ایکجام ہوگا کی نہیں ہوگا اس کی پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے انتق ملے گی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو ہمارے چینل پر سیٹیٹ سامنڈی جانکاری پل پل کی اپ ڈیٹ دی جاری دوستو دیکھیں کوئی بھی تیچر نہیں جاتا اسکول میں بنے ایکجام سینٹر دیکھیں 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 پانچ جولائی کو سیٹیٹ دوہ جاری پانچ جولائی سیٹیٹ اور چھبیس کو ہوگا نیٹ کا ایکجام دوستو چنڈیگر اگلے مہینے پورے دیش میں دو انٹرینس ایکجام ہونے جا رہے ہیں اب جیسا کی آپ جانے کی جس پرکار پورے دیش میں مہماری کا محول فیلا ہویا دوستو تو چنڈیگر کی سکول میں نہیں چاہتے کہ ان کے یہاں ایکجام سینٹر بنے یہی کاراڑے کی تعداد میں میں الگ الگ سکولوں سے آ کر کنڈیڈ اپیر ہوں گے اور اسکولوں میں یہاں ڈر بھی کہ ان کے ٹیچر کو بھی اس مہماری کا سکھا ہونا پڑ سکتا ہے دوستو چپیٹ میں بھی آ جائیں گے پانچ جولائی کو سینٹرل ٹیچر ایویلٹی ٹیسٹ سیٹیٹ کا ایکجام جبکہ چھبی جولائی کو نیشنل ایجی بیلٹی کم انٹرینس نیٹ ہوگا سیٹیٹ میں قریب پندرہ ہزار جبکہ نیٹ میں تین ہزار ایشوڈن اپیر ہوں گے دوستو تو سیٹیٹ کو لے کر کوئی بھی انٹریکشن نہیں دوستو جیسا کہ ہم آپ کو بتا تھے کہ سیٹیٹ جو ایکجام ہونا ہے دوستو تو اس کے لئے کوئی بھی دیسا نیردیس ابھی جاری نہیں کیا کہ سیٹیٹ ایکجام کی تاریخ جنوری دوہجاز بیس میں تیہ کی گئی تھی اور اس سمئے بھارت میں کوئی بھی ایسی مہماری نہیں تھی اور کسی کو پتا بھی نہیں اس کے بعد جس پرکار لاک ڈاؤن ہوا ہے دوستو اور سی بیسی تک کلیر بھی نہیں ہوا کہ ایکجام پوشپون ہوں گے کہ ایکجام ہونے قریب 20 دنوں کا سمیں رہ گیا لیکن اسکول تک دور کی بات نہیں ہے اسکولوں کوئی بھی جانکالی نہیں دی گئی کہ آپ کی اسکول میں ایکجام ہوں گے سی بیسی کے ریجنل آفیس تک کسی بھی دوستو جیسا کہ ہم آپ کو بتا دے آفیس تک ابھی کسی طرح کی کمیونکیشن نہیں آیا اور کیسے کرائے جانا عام طور پر ایکجام سے ایک مہینہ پہلے سی بیسی کے ریجنل آفیس کے دوارہ اسکول کو سیٹیٹ ایکجام کی تاریخ جنوری 2020 کو تیہ کی گئی تھی اس سمیں بھارت میں جس دیکھ رہے تھے بھارت کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس بیماری بارے میں اس کے بعد جس پر کا کرونا فیرہ لاک ڈاؤن ہوا اس کے بعد سی بیسی کلیر نہیں کیا دوستو جیسا کہ آپ جانے دیکھیں تیچر ایکجام کی ڈیوٹی بھی نہیں دینا چاہتے جو لوگ اس ایکجام میں ڈیوٹی کرنا چاہتے دوستو اب وہ نہیں کرنا چاہتے کیا ہے ایکجام کو لے گا تیچر کو بھی بھائے ایکجام میں پنجاب میں کئی کنڈیٹر ایکجام دینے آئیں گے ایسے میں کسی بھی کنڈیٹ کو ایک اگر مہماری کے چپیڑ میں ہے ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پورے بھی دینے ہو جاتا ہے بہت بڑا اسطر پہ پھیلا ہو جائے گا دوستو تو سیٹیٹ ایکجام چندگرد سنٹر بنایا گیا اس کے بعد سنٹر جلندر ہڑی آڑا امبالا میں ہے اور ایسے میں پنجاب کے سو کلومیٹر دائر میں سبھی کنڈیٹ چندگرد آ جائیں گے دوستو جیادہ تر کنڈیٹر ایک راہ سے پہلے ہی آئیں گے صوبہ تک سنٹر میں پہنچ سکیں گے دوستو تو بارہ سو پچاس کلومیٹر کمروں کی پڑے گی دوستو دیسمبر دوستو میں سیٹیٹ کی ایکجام میں قریب پندرہ جار اینڈیٹ اپیر ہوتے ہیں پچیس سکول بنایا گیا تھے ایکجام سنٹر جولائی میں ہونے والے ایکجام کو سوشل ڈسٹینسی کی حساب سے بارہ سو پچاس کلاس روم کی جرورت ہو پڑے گی اور ایک سکول میں ایوری تیس سکول کلاس روم ایکجام ہوئے تو بیالیس سکولوں کی جرورت پڑے گیا ابھی تک سہر میں اتنی زیادہ تعداد میں سکولوں کا ایکجام سنٹر بنایا نہیں گیا ہے دوستو دیکھ رہے ہیں دوستو اس معاملے میں میٹنگ کر رہے ہیں اور جو کی مہماری سے بچاؤ کے لیے ایکجام میں ہو سکتا ہے فیلاؤ کے لیے اور اس کی گائیڈائنز تک بھی ابھی تک سی بی ایسی دور کوئی بھی جاری نہیں کیے گا دوستو اور صاف صاف منہ کر دیئے کہ ہمارے ہاں سنٹر نہیں بنایا گیا کیونکہ جس پرکار فیلاؤ ہو رہا مہماری میں اور اس کے بارے میں بتائیں گے دوستو یہ بہت ساری چیزیں بتائیں گے دوستو ایک بات تو کلیر ہو گیا ہے کہ سیٹڈ جو ہزا بیس جو پانچ اولائی کو ہونا ہے وہ بہت ہی مسکل ہے دوستو بہت ہی مسکل ہے کیونکہ ابھی بھی کوئی بھی گائیڈ لائنز جاری نہیں کیا گیا اسکولوں میں دوستو جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ ایکجام کب ہونا ہے ایکجام کے بارے میں پورے جو دیسان نرزے دی جاتی ہے کہ آپ کو کس پرکار ایکجام کرانا ہے کہ پیپر کے بارے میں پوری جانکاری جو اسکولوں کو دی جاتی ہے وہ ابھی تک کوئی جانکاری نہیں بھی کیونکہ جنمری کو یہ جانکاری دی گئی تھی کہ اسکولوں میں ایکجام ہونا ہے لیکن اب کیونکہ پہلے جو ایکجام ہوتے تھے سیٹڈ تو وہ ایک مہینے پہلے ہی ان کی سکولوں میں پوری سوچنا دے دی جاتے ہیں لیکن ابھی بھی سکولوں میں کوئی بھی اس کی سوچنا نہیں دی گئی یہ دوستو تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ CBSC لیکن ایکجام کرانے پر تلیو ہوئی دوستو یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ CBSC ایکجام کرانے پر تلیو اٹھی ہوئی ہے دوستو کہ وہ ایکجام ہر حال میں کرانے کی کوشش کر رہی لیکن جیسا کہ آپ کو بتا دیں کہ دلی اور اتر پردیس CBSC کوئی بھی ایکجام کرانے کے پچھ میں نہیں ہے دیکھیں اب ہوتا کیا ہے دوستو کیا ایکجام ہوگا سیٹیٹ کا کیا نہیں ہوگا جیسا کہ ہم نے بتا کہ گائیڈ لائن تک بھی ابھی تک نہیں پہنچائی ہے تو اس سے پورا آسا کہ CBSC کا جو سیٹیٹ کا ایکجام دو جار بیس کا ہے وہ ہونے میں آن سفلتا رہے گی دوستو جیسے ہی دیکھیں دوستو ابھی تو کلیر نہیں ہوا ہے کیونکہ آپ کا جو اوفیسیل ویب سائٹ ہے اس پر کوئی بھی سوچنا نہیں دی گئی جیسے ہی کوئی سوچنا ملتے ہی دوستو وہ آپ کے سامنے پرسط ہوں گے دوستو لیکن آپ ہمارے چینل پر بنے رہے گے جو لوگ چینل پر نئے ہیں جنہوں نے بھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کیونکہ آپ کو ہمارے چینل پر سیٹیٹ سمجھنی جانکاری کی پل پل اپڈیٹ دی جارے دوستو نمازکار دوستو نئے ویڈیو میں نئے احساس ملتے ہیں